اللہ تعالی نے ہمارے اوپر دین کا سیکھنا اخیدہ و ایمان کے تخاظوں کو پورا کرنا یہ اللہ تعالی نے ہمارے اوپر واجب ٹھیرایا ہے طلب العلم فریضتن على کل مسلم ہر مسلمان مرد ہو یا عورت ہو اس پر اللہ تعالی کے دین کو سیکھنا اللہ تعالی نے فرض کیا ہے فرض ہے اس کے اوپر واجب ہے ایک بچہ جب تک نماز اس کے اوپر فرض نہیں ہے تو نماز کے بنیادی احکام و مسائل کا سیکھنا بھی فرض نہیں ہے لیکن اگر وہ بچہ بلوغت کی عمر کو پہنچ گیا اور اس پر نماز فرض ہو گئی تو لازمی اس چیز ہے کہ اس کو تحارت کے مسائل کا سیکھنا وضو بنانے کا طریقہ سیکھنا پاکی و ناپاکی کے مسائل کو سیکھنا نماز کے عرکان شروط واجبات کو سیکھنا یہ ساری چیزیں فرض ہو جاتی ہے تو یہ مجلسیں جو خائم کی جاتی ہیں وہ اسی مقصد کے لیے کہ ہم اور آپ اللہ کے دین کی کچھ باتیں سیکھ سکیں ان مجلسوں سے فائدہ اٹھا سکیں خالص یہاں اس مجلس کے قیام کا مقصد یہی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ پندرہ روزہ یہ دروس کا سلسلہ یہاں پر جاری ہے اور بہت سارے علمائے کرام یہاں پر الحمدللہ آتے رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی یہ سلسلہ اسی طور پر جاری رہے گا آج کے درس کا جو موضوع ہے وہ ہے اللہ تعالی کی نصرت وعیانت کے اسباب کہ اللہ رب العالمین کی مدد اپنے بندوں کے ساتھ کب ہوتی ہے اس لیے کہ ہر آدمی ہر مسلمان اللہ تعالی کی نصرت اور اس کی مدد کا محتاج ہے اللہ کی رحمتوں کا محتاج ہے اور اس کی بنیاد پر ہمیں اور آپ کو یہ بات سراحتاً گہرائی سے دلائل کی روشنی میں جاننا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے اور اللہ رب العالمین انہیں ہمارے اوپر دین کی عطاعت اور پیروی اللہ تعالی کے احکامات پر عمل کرنا اللہ کے دین کو اختیار کرنا اللہ نے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہمارے کندوں کے اوپر ڈالی ہے موسیقی